موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں میں آج آپ کو بلوچستان میں ایک جگہ لے چلتا ہوں بلکہ سندھ اور بلوچستان کے این بورڈر کے اوپر جگہ کو کہتے ہیں پیر چھتل شاہ نورانی اور اس کے بارے میں میں نے پہلی بار ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے ٹرائولز چار جلدوں میں چار والیومز میں آتی ہے اور اس کا نام تو ویسے کچھ اور تھا اس نے اپنا چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کا بھگوڑا تھا تو اس نے اپنا نام بدل کے چارلز میسان کر لیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ وہ امریکن ہے میسان ویسے فرانسیسی نام ہے تو امریکہ میں تو ساری جا کے رہ رہے تھے تو اس نے اپنے آپ کو امریکن بنا لیا اور وہ یہاں گھومتا پھرتا رہا اور کتابیں اس کی کمال ہیں پڑھنے کی ہیں بہاولپور، لاہور، پشاور، کابل، کوئٹا اس نے کچھ نہیں چھوڑا کراچی، سومیانی آپ نام لیں وہ چارلز میسان ادھر گیا ہوئے اور چار جلدوں میں وہ اوپر میری اس میں کلیکشن میں رکھی ہوئی ہے کتاب یہ جو مسان تھا یہ اٹھارہ سو بیس کے عشرے میں لڑکانہ کے پاس بھی تھا اور وہاں ولی محمد چانڈیوں جو چانڈیوں کے سردار تھے ان سے ملاقات کی بڑا متاثر ہوا اور پھر احمد خان مقسی سے ملاقات کی اور احمد خان مقسی کی دلیری کی بڑی باتیں بتائیں اور بڑا متاثر ہوا دونوں سے اور اس نے ایک ذکر کیا کہ یہاں سے اگر آپ مقسیوں کا علاقہ گندہوہ تھا چانڈیوں کا علاقہ لڑکانہ تھا اور یہ گندہوہ کا جو زلہ ہے بلوچستان کا وہ لڑکانہ سے بلکل جڑا ہوئے اس کا آپس میں ان کا بورڈر ملتا ہے تو یہ جو میسون تھا اس نے کہا کہ جناب یہاں سے آپ جب مولا پاس کی طرف جاتے ہیں اور مولا پاس کی بھی ہم آپ کو کبھی نہ کبھی ایک داستان سنائیں گے یہ جو مولا پاس ہے یہ کلات خوزدار کو بلوچستان کے اندر یہاں پہ میدانوں میں گندہوہ جو کہ بلوچستان کا ایک زلہ ہے اور لڑکانہ جو کہ سندھ میں ہے وہاں سے ملاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ مولا کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ایک پیر چھتا آتا ہے اور وہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور بڑا کھیل تماشا ہے میلا ویلا بس اتنا چھوٹا سا ذکر کیا وہ جب میں نے پڑا تو مجھے ہوا تو میں نے اپنے ایک دوست کو پوچھا جو کہ شاداد کوٹ لڑکانہ کی تحصیل تھی پہلے ان دنوں میں پھر بعد میں اب تو کمبر شاداد کوٹ ایک ظلہ بن گیا تو ولی محمد منگنہار میرا دوست مرہوم فوت ہو گیا کئی سال ہو گئے ولی محمد کو میں نے فون کیا میں نے کہا یار یہ پیر چھتا کیا ہے کہتا ہے نہیں چھتا لشانورانی ہی ہم اسے کہتے ہیں اور وہاں کی مچھلیاں بڑی مشہور ہیں وہاں چشمہ ہیں اور طلاب ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اگر یہ مچھلی کو کھاؤ گئے تو اگلے دن پیچھے سے سمجھ جائیں کہاں سے پیچھے سے مچھلی زندہ ثابت سالم پوری کی پوری نکلائے گی تو ان مچھلیوں کو کوئی نہیں کھاتا کیونکہ پیر کی مچھلیاں ہیں یہ اور ویسے بھی ولی محمد کہنے لگا ویسے بھی بلوچ جو ہے نا وہ مچھلی کو کیڑا سمجھتے ہیں وہ اس کو کھاتے نہیں ہیں بلوچوں کو مچھلی نہیں پسند گو کہ میں نہیں مانتا کیونکہ میرے بہت سے بلوچ دو بڑے شوق سے مچھلی کھاتے ہیں تو کہنے لگا کہ یہ مچھلی کوئی نہیں کھاتا تو دو ہزار دو میں میں لارکانہ گیا شاداد کوٹ گیا ولی محمد کو ساتھ لیا ایک تھکڑ سی جیپ کے اوپر ہم بیٹھے تین چار دوست اور ہم ہج کولے دھکے کھاتے ہوئے کیونکہ اس وقت رستہ نہیں تھا بلکل یعنی ہم کچھے رستے میں ہی گئے اور دمیان میں پانی کے طلاب بھی آئے وہ ان کے کنارے سے جیپ کو گزارنا پڑتا تھا اور چھتل شاہ نورانی ہم پہنچ گئے تو خوبصورت سین تھا جسے کہتے ہیں نا پریسٹین مطلب انکلٹرڈ کوئی کوڑا کرکٹ نہیں خوبصورت جگہ خجور کے بھی درخت ہیں جنگل جلیبی کے بھی ہیں کنڈی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ لوہیڑا بھی ہے اور خوب ویجیٹیشن تھی اور پانی کی ایک ندی بہری تھی جس میں بے شمار مچھلیاں اور مہاشیر جس نے مہاشیر کھائی ہوئی ہے وہ پھر اور کچھ نہیں کھانا مانتا تو یہاں وہ جو متولی تھا اس کی جگہ تھی اور تھوڑا آپ آگے جاتے تھے تو وہ ندی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ اوپر کو جاتے تھے تو ایک گول تالاب تھا اور گول تالاب بس کچھے اس کے کنارے تھے اور وہ ایک طرف سے چشمہ پھوٹ رہا تھا جو اس کو بھرتا تھا اور پھر وہاں سے چھوٹی سی جو ندی تھی وہ چلی آتی تھی تو میں نے وہ کہانی لکھی آکے اخبار میں اچھا کہانی کی دلچسپی یہ ہے کہ آج تو ہم ہر کوئی تورم خان بنا ہوئے میں بھی شاملوں میں تورم خانوں میں کہ جی انوائرمنٹ کو بچانا چاہیے جنگلی حیات کو بچانا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے یہ جو چھتل شاہ نورانی کی جو کہانی ہے یہ سب سے قدیم یہ مجھے نہیں پتا کب سے یہ یہاں پہ کہانی مروض ہے اس کا رواج ہے اور سنائی جاتی ہے کہ مچھلیاں زندہ باہر آ جاتی ہیں اگلے دن نہیں کھانی چاہیے یہ لیکن یہ جب سے بھی ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا سب سے قدیم سب سے پرانی انوائرمنٹ پروٹیکشن یا کسی جنگلی حیات کو بچانے کی ایک داستان ہے مساؤں نے تو نہیں لکھا تھا کہ مچھلیاں کو کھاؤ تو ایسا کچھ ہوتا ہے وہ اس قسم کی داستانیں کافی لکھتا تھا تو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ کہانی نہیں تھی یہ بعد میں بنی تو وہاں جب ہم تھے تو مچھلیاں دیکھیں تو میرا تو موہ میں پانی آگیا اور مہاشیر دیکھ کے خاص طور پر میں نے ولی محمد سے کہا یہ ان کو پکڑنا اتنا آسان ہے کیونکہ آپ جا کے کھڑے ہوتے تو وہاں آپ کے قریب آ جاتی تھی میں نے کہا ایک دو پکڑ لیتے ہیں کہنے لگا میں تو نہیں کھاؤں گا کل کوئی پتہ نہیں ہے کیا بنے ہمارے ساتھ اور اپنا جو وہ وہاں کا متولی تھا جو کیپر تھا خدمتگار تھا اس مزار کا ایک قبر بھی تھی وہاں پہ یہ جہاں تلاب ہے اس کے ساتھ ہی اوپر وہ قبر ہے یہ پیر کون تھا کسی کو نہیں پتا بس ایک قبر ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں کچھ دعا کرتے ہیں باقی پکنک میں آنے جاتے ہیں اس زمانے میں دو ہزار دو تک کوئی نہیں تھی پکنک کی جگہ نہیں تھی تو میں نے اس کو کہا وہ جو وہاں پہ اس جگہ کا متولی تھا میں نے کہا اپا ہے ایک دو مچھلیاں ہمیں پکڑ لیں دو یار ادھر ہی پکا کے تمہیں بھی کھلائیں گے تو وہ کہتا نہ آسائی نہ یہ پھر دیکھو کل کیا ہوگا وہ تو اچھی بات نہیں ہے تو میں نے اسے کہا یار بات سنو کیا باتیں مانتے ہو یار کبھی ایسے ہو سکتا ہے مچھلی آپ کے پیٹھ میں جائے گی پیٹھ کے جو جوسز ہیں وہ اس کا کچھ مر نکال کے حضم کر کے وہ ماریں گے مچھلی کا ایسے زندہ نکل آئے گی اور ایک ٹکڑا میں کھاؤں گا ایک ٹکڑا وہ کھائے گا تو ہر ایک کے پیٹھ میں سے زندہ نکلے گی ایسا نہیں ہو سکتا میں نے جب اس کے ساتھ بڑی بحث کی نا تو ہم وہ ندی کے کنارے کھڑے تھے اور اوپر سے دھوپ ترچھی سی پڑ رہی تھی وہ درختوں میں سے چھنگ کے آ رہی تھی مچھلیاں یوں یوں تیر رہی تھی اور وہ مچھلیوں کے رنگ بدلتے تھے تو وہ جو بابا تھا وہ کہنے لگا سائن یہ دیکھو کتنی اچھی لگتی ہے مچھلی نیچے تیرتی ہوئی تم کھا جاؤ گے یہ سب ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا رہ جائے گا اس ندی میں یہ ندی تو مردہ ہو جائے گی اس کا کچھ نہیں رہے گا یہ ختم یہ پانی بے جان ہے میں نے کہا کہ یار یہ بات کی ہے لوگ آکے مچھلی کھاتے ہوں گے کسی نے یہ پیر اجاد کیا قبر تو تھی کوئی بابا دفن ہوگا یا نہیں بھی تھا شاید ویسی قبر بنا دی ہو اور پھر یہ کہانی بھی اجاد کی کوئی بہت ہی سمجھدار آدمی تھا جس نے کہا کہ یہ بچانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان سب بے وکوفوں کو یہ کہہ کے ڈرا دو تو وہ کہانی چل رہی تھی ابھی دو سال پہلے یعنی دو ہزار بیس کے اندر میں لڑکانہ میں تھا تو میں نے پھر اجادت مانگی وہاں پہ کہ جی مجھے کوئی گاڑی دے دی جائے تو میں ذرا چھتل شاہ نورانی دیکھ کے آؤں یہ دیکھئے کہ دو ہزار دو سے دو ہزار بیس تک اٹھارہ سال ہی گزرے تھے چھتل شاہ نورانی ایک پیکنک سپورٹ بن چکا تھا ایک بد شکل سا چھجا سا لگ جاتا اور اس کے نیچے سیمنٹ کے بینچ لکے ہوئے تھے جن کی میں نے تصویر نہیں اتاری اور مطلب کوڑا کرکٹ یہ چپس کے پیکٹ خالی پلاسٹک کی بوتلیں یہ سوڈے کی جو کوکے شوکے ہوتے ہیں ان کی وہ بوتلیں سگرٹ کے پیکٹ اور دو موٹے موٹے آدمی وہ آ کے وہاں پہ اس طلاب میں چھلانگیں لگا رہے تھے اتنی اتنے بڑے پوندے نکالے ہوئے وہ اس میں چھلانگیں لگا رہے تھے شلواروں سمیت اوپر سے اپنے آپ کو ننگا کیا ہوئے تھا شلوار پہنی ہوئی تھی تو بڑا دل خراب ہوا کہ اور اب جو طلاب ہے یہ اب آپ تصویر دیکھ لیجئے یہ جہاں وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ سپائی آپ کو وردی میں دکھ رہا ہے کیونکہ پولیس کا میں مہمان تھا ایس ایس پی صاحب کا امران کوریشن صاحب کا تو وہ پولیس والا ایک میرے ساتھ تھا میں نے اسے کہا بھائی ان کو نکالو یار یہ موٹے موٹوں کو بھدے لوگوں کو تو اس نے انہیں باہر نکالا تو میں نے یہ تصویر کیا جی وہ وہاں پانی پینے گیا تھا پولیس والا سپائی وہ چشمہ بل کو جہاں وہ سپائی کھڑا ہے وہاں سے نکل رہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیمنٹ کی سیڑھیاں سی بن چکی ہیں ادھر بھی پلستر ہو گیا انٹیں لگ گئی ہیں اور جو ندی ہے وہ شکر ہے کہ وہ اسی طرح چھوڑی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو طلاب کی مختلف انگلز سے تصویریں دکھا رہا ہوں کہ یہ اب انہوں نے اس کا ناس مار دیا ہے in a word اور کیا کہتے ہیں کہ وہاں وہ بینچ بھی لگ گئے ہیں اور اب لوگ سنیں وہ مجھے بتا رہا تھا مجاور جو تھا کہ جی یہاں اب کافی لوگ پکنک کرنے آتے ہیں وہ قبر تو بھولی گئی وہ بابا اور پیر تو بھولا گیا بس وہاں لوگ اب پکنک کرنے آ رہے ہیں تو خیر ندی میں ہم نے دیکھا مچھلیاں ابھی بھی تھی لیکن جیسے پہلے جب آپ اس طلاب کے پاس آکے کنارے کھڑے ہوتے تو مچھلیاں آ جاتی تھیں آپ کے پاس کہ شاید آپ کچھ ڈالیں گے انہیں اب وہ مچھلیاں ڈرتی ہیں کیونکہ وہ موٹے پیٹو ہالے لوگ آکے اس میں چھلانگیں لگاتے ہیں اور کہانی وہی ہے میں نے مجاور سے پوچھا میں نے کہا ابھی کہانی سناتے ہو لوگوں کے کہانی نہیں ہے کہتا سانی تب ہی تو بچی ہوئی ہے اگر وہ کہانی ہم نے ختم کر دی تو یہ وہ بیس سال پہلے والے مجاور کا میرا خیال ہے یا چھوٹا بھائی تھا یا بیٹا تھا کچھ اس قسم کا چکر تھا تو کہتا ہے اگر وہ کہانی ہم نہیں سنائیں گے تو یہ سب کھا پی جائیں گے مچھلیاں تو تو اچھا پھر یہاں پہ جو دلچسپی کی بات ہے وہ یہ یہ گھنٹیاں ٹنگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھئے یہ طلاب کے اوپر یہ گھنٹیاں ٹنگی ہوئی ہیں یہ اسلام میں ان گھنٹیوں کا کوئی وہ نہیں ہے یہ جب ہم کبھی ہندو ہوتے تھے یہاں اور ہم بھی ہندو ہوتے تھے تو یہ تب کا ایک تھرو بیک ہے یا آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کا ایک ریلک ہے جو چھوڑا نہیں گیا میں انہیں بہت سے مزار دیکھیں جہاں پہ یہ اس طرح کے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پہلے زمانے سے چلے آ رہے ہیں تو پیر کے بارے میں میں نے ایک بار پھر پوچھنے کی کوشش کی مجاور سے وہ کہتا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہمارے تو باپ دادے کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے یہ لیکن کہانی یہ ہی ہے تو قصہ مختصر کہ پاکستان میں جو پہلا انوائنمنٹلسٹ گزرا ہے نا کبھی یا اس خطے میں تب تو پاکستان نہیں تھا یہ پاکستان سے پہلے کی کہانی چلی آ رہی ہے ہندوستان کے اندر میرا خیال ہے جو پہلا انوائنمنٹلسٹ گزرا وہ وہ تھا جو چھتل شاہ نورانی کے اس طلاب اور چشمے کے اوپر آ کے بیٹھا اور اس نے لوگوں کو مچھلیاں کھانے سے روکنے کے لیے یہ کہانی ایجاد کی موسیقی